پاکستان کے وزیر اعظم شہ باشریف نے وزیر خزانہ اور سینیٹر اس حاگ ڈار کو ملک کا نیب وزیر اعظم مقرر کر دیا بحیثیت نیب وزیر اعظم اس حاگ ڈار کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اور اس حاگ ڈار کو نیب وزیر اعظم بنانے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اتوار کو اس زمن میں کابینہ ڈوین کی طرف سے جاری کردہ نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہ باشریف نے سینیٹر اس حاگ ڈار کو فوری طور پر دا حکم ثانی ملک کا نیب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے اس وقت وزیر خارجہ اس حاگ ڈار وزیر اعظم شہ باشریف کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں یہاں وہ عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی وزیر اعظم نے کسی کو اپنا نیب مقرر کیا ہو اس سے قبل سن دو ہزار بارہ میں پاکستان پپلز پارٹی کی حکومت میں اس وقت کی حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف سے تعلق رکھنے والے چودری پرویز الہی کو بھی ملک کا نیب وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا تاہم اس وقت کابینہ ڈویین سے جاری ہونے والے نوٹفکیشن میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ نیب وزیر اعظم کے پاس وزیر اعظم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اب یہ دیکھتے ہیں کہ بحثیت نیب وزیر اعظم اس حاگڈار کے پاس کیا اختیارات ہوں گے پاکستانی حکومت یا وزارت اطلاعات کی جانب سے تاہال یہ واضح نہیں کیا گیا کہ بطور نیب وزیر اعظم اس حاگڈار کے پاس کیا اختیارات ہوں گے ادھر اینی مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئین میں نیب وزیر اعظم کے اہدے کا کوئی ذکر نہیں پاکستان میں پارلیمانی سیاست پر نظر رکھنے والی تنظیم فافن جے منسلک راشد چودری نے بتایا کہ یہ ایک انفارمل سا اہدہ ہے اور حالیہ تاریخ میں ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے جب چودری پرویز الہی کو اس منصب پر فیض کیا گیا تھا یہ ایک انفارمل پوزیشن ہے اور ایک ایگزیکٹیو آرڈر وزیر اعظم کے حکم کے ذریعے وجود میں آئی پاکستان میں قانون سازی اور جمہوری نظام کا جائزہ لینے والے تینگ ٹینگ پرڈار سے منسلک احمد بلال محبوب راشد چودری سے اتفاق کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی آئین میں نیب وزیر اعظم کی پوزیشن کا کوئی ذکر نہیں یہ ایک نمیشی اہدہ ہے یوں کہہ لیجئے کہ جب کسی وزیر کی انہا کو تسکین پہنچانی ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ وفاقی کبینہ میں باقی سب تو صرف وزیر ہیں لیکن آپ خاص ہیں اور اسی لیے آپ نیب وزیر اعظم بھی ہیں نیب وزیر اعظم کے اختیارات پر تبصرہ کرتے ہوئے سیاسی تجزیہ کار آرفہ نور کہتی ہے کہ اسحاگ ڈار نون لیگ میں ایک طاقتور شخصیت ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں اسحاگ ڈار لندن میں مقیم تھے اور انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو ان کے عہدے سے ہٹوا دیا تھا اور خود پاکستان آ کر وزیر خزانہ بن گئے تھے اسحاگ ڈار کو نیب وزیر اعظم بنانے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس وقت یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم کو وزیر خارجہ اسحاگ ڈار کو نیب وزیر اعظم مقرر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس حوالے سے پاکستانی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ وزیر اعظم کو حق ہے کہ وہ اپنے کام کا بوجھ شیئر کریں اور ایسے شخص کا انتخاب کر سکیں جو ان کا ہاتھ بٹا سکیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی سہولت اور رضا کے مطابق یہ فیصلہ لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈار صاحب انتظامی سیاسی اور اقتصادی امور کے تمام پہلوں کو جانتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر ہر کام احسن طریقے سے کریں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسحاگ ڈار کو نیب وزیر اعظم مقرر کرنے میں نواز شریف کی مردی موجود ہے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اہم فیصلوں پر عمومی طور پر نواز شریف سے مشاورت کرتے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی ان کی رائے لی ہو